بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم دیسی کھانے کچن میں خوش آمدین امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کرے آپ جہاں بھی ہیں خوش رہے آباد رہے تو آج کے بعد انشاءاللہ یہ اتنی زبردست طریقے سے یہ ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج کے بعد آپ کا کردود گھر میں پھٹ گیا خراب ہو گیا تو آپ اس کو ویسٹ نہیں کریں گے یہ ریسپی آپ دیکھیں ضرور ٹرائی کریں بہت زبردست اور لا جواب سیجئے برفی بن کے تیار ہوتی ہے یقین کریں اتنی مزے کی ہے بزار سے ہزار گناہ بہتر آپ یہ ریسپی بنا کے تیار کر سکتے ہیں اتنی یہ مزے کی بنتی ہے برفی اگر آپ کو لگ رہا کہ میں ذرا سب اچھا کام کر رہی ہوں تو اپنے پیارے سے کومنٹس کر کے ضرور بتایا کریں آپ کو یہ ریسپی آپ کو میرا کام کرنا کس طرح سے لگتا ہے آپ کا لائک کرنا کومنٹس کرنا ہماری اصلہ فضائی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن 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 آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسپی شیئر کرنے والے ہیں آج ہم بنائیں گے پھٹے ہوئے دودھ سیبر یہاں پہ دو کلو دودھ لیا ہے میں نے اور یہ دودھ بیسے ہی خراب ہو چکے اگر آپ اس کو خود سے پھانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا سرکا یا لیمن جوز شامل کر دے تو اس طرح سیزی لی پھٹ جائے گا تو یہ دودھ بیسے ہی میرا خراب ہو چکے آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے کہا کیوں نہ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دودھ کو ضائع نہیں کریں گے جو آپ کا دودھ خراب ہو جائے گا اس دودھ کو آپ بہت کام میں لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم بڑے سائز کی اچھانی لے لیں گے اور اس کے اندر سارا ہم دودھ اس طرح سے شامل کر دیں گے کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح سے اسے بھی ہم گرائیں گے نہیں اس کو بھی ہم استعمال کے اندر لائیں گے کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے آپ فریج کے اندر رکھ دیں اس سے زبردہ سکتے ہیں بڑے زبردہ ساروچی بن کے ٹھار ہو گی اچھے سے پانی نکال لیں گے امی~~~~ پانی جو اس میں دودھ پانیی ہوتا ہے اس نے اس کے اندر لے سمپل پانی اس کی اندر اچھی پانی لے جائے اک��ائیں 페یانے ان دودھ والا سارا ہونا ہے کے اندر شامل تک طور پانی ہوتا شامل کر دیکھ سکتے ہیں uyکم لوحوں میں یہ جائے آپ نے فرخeon کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس سے چیز بھی بنائی جاتی ہے چیز کی رسپی بھی انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا سے پانی کو ہم نکال لیں گے جی تو بھی ہم ہاتھ میں لیں گے اس کو اس طرح سے اچھا سے ہم نے پانی کو نکالنا ہے اس طرح سے جو باقی اس میں تھوڑا گوچھا رہا ہے اس کو بھی ہم دوبارہ سے چان لیں گے اس طرح سے سارا پانی اور دودھ ہم نے اس کے اندر سے نکال لیا ہے جی اس طرح سے یہ پنیر میں نے نکال لیا ہے آپ اس کو دو مہینے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل کریں آپ اس کو نکال لیں میلٹ کریں اور اس کی زبردہ سی برفی بنا کے آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے کیرامل تیار کریں گے چینی اچار کھانے کے چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ شامل کر دیں گے اور آنچ ہم سلو رکھیں گے آپ بھی باز ذہن میں رکھیں آنچ آپ نے سلو رکھنی ہے چینی میلٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم دے گی پرشان آپ لوگوں نے نہیں ہونا کہ چینی میلٹ نہیں ہو رہی ہے اس کا کیرامل اچھے سے نہیں بن رہا قریباً کیرامل بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اچھے سے چینی کو ہم میلٹ کر لیں گے تین سے چار منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی ہم چمچ ہلائیں گے پہلے میں اس میں چمچ بلکل نہیں ہلایا ابھی چمچ ہلانا بہت ضروری ہے اورانچ بلکل سلو کر دیجئے گا نہیں تو یہ کیرامل آپ کا جل جائے گا ٹیسٹ فل آپ کی جو برفی ہے وہ نہیں بنے گی اس میں سے جلنے کی بو آئے گی تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستہ کیرامل ہمارا بن چکا ہے اس ٹیج پہ ہم یہ جو ہم نے پنیر نکال ہے یہ شامل کر دیں گے اور اچھے سے نکس کریں گے اورانچ بلکل سام کر دیں گے پنیر شامل کریں گے تو ذنب میں بات رچیے گا کہ اس کے چھینٹے اڑیں گے دیان سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اس طرح سے ہم مکس کرتے ہوئے سے پکائیں گے اچھے سے ہم نے اس کو پکانا ہے جندر جو پانی ہے اس کو ہم نے اچھے سے خوش کرنا ہے جی اس میں چمچ چلاتے ہیں مجھے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ آپ چینی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو چینی کام لگ دے تو آپ اس میں تھوڑی سی شکر ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے تو یہاں پہ میں نے اس کو چیک کیا مجھے اس میں تھوڑی سی چینی کام لگ رہے تو اس میں تقریباً ایک سے دو کھانے کے چمچ شکر شامل کروں گی ریگولر جو گھر میں استعمال کے لئے ہم شکر لاتے ہیں دو کھانے کے چمچ شکر شامل کر دوں گی اور اچھے سے مکس کر لیں گے چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے چمچ آپ نے نہیں چھوڑنا نیچے سے نہ لگے اور اس کا ٹیسٹ نہ خراب ہو اگر آپ کو یہ بیٹر بہت زیادہ خوش کے لگ رہا ہو آپ دو سے تین کھانے کے چمچ دودھ شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ مجھے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں دودھ شامل کرنے کی کیونکہ میرے پاس یہ تازہ تازہ پنیر تھا تو یہاں پہ میں شامل کر دوں گے اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب علاچی پوڈر اگر آپ کے پاس علاچی پوڈر ہیں چار سے پانچ ادر علاچی لے کے اس میں تھوڑی سی اپ چینی شامل کر کے مکسی جار میں ڈال کے اس کو پیس کے آپ شامل کر سکتے ہیں اس سے بڑی زبردست کشبو آئے گی تو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل شامل کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس میں مکھن بھی شامل کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں دیسی گی بھی شامل کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو اچھی لگتے ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں تقریباً دس منٹ پکانے کے بعد اس میں میں آئل شامل کر رہی ہوں تو اچھے سے مکس کر لیں گے کوشش کریں آپ دیسی گی اس میں شامل کریں تو اب اس time میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں نے اس میں آئل شامل کیا تو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو پکائیں گے جی تو آئل شامل کرنے کے بعد اس میں میں نارگل کا برادہ تین سے چار کھانے کے چمچ شامل کر رہی ہوں بہت ہی تیستی اور زبردست ہی ہماری یہ برفی بن کے تیار ہوگی اگر آپ کے پاس ہے تو شامل کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بینہ بھی یقین جانے بہت زبردست اور لا جواب آپ یہ برفی بن کے تیار ہوگی تو اچھے سے مکس کریں گے اور نارگل شامل کرنے کے بعد اس کو ہم تین سے چار منٹ تک بلکل لو فلم پر اس طرح سے مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے اس طرح سے اس کو ہم نے بہت زیادہ بھی خوشک نہیں کرنا کیونکہ ہم اس کو ٹکڑی کی شکل میں بنائیں گے اگر یہ بہت زیادہ خوشک ہوگی تو پھر یہ ٹکڑی اچھے سے اس کی بن کے تیار نہیں ہوگی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ ہماری برفی تیار ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو اتنے ہی رکھنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس سے زیادہ آپ نے اس کو خوشک نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں اصل اس کی یہ کنڈیشن ہونی چاہیے جس برطن میں بھی آپ نے اس کو شامل کرنا ہے اس طرح سے میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک پرے ہے اس میں ہلکہ ہلکہ ہم اس طرح سے آئل لگا لیں گے اس طرح سے ہم دال دیں گے اور اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے اگر یہ تھنڈی ہوگی تو یہ پھر سیٹ نہیں ہوگی اس طرح سے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے برفی خوام نے اچھے سے سیٹ کر لیا اور ایک گھنڈے کے لیے اسے ہم روم ٹمپریچر پر چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے ایک گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی تو ماشاءاللہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اچھے سے برفی سیٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جس شیو میں آپ کو اچھی لگتی ہے چھوٹے پیسز میں بڑے میں جس طرح مرضی آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے اب ہم اس کو درمیان سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس طرح سے کناروں سے بھی ہم تھوڑا تھوڑا اس کو ہٹا لیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں گے جی تو ایک ٹری لیں گے اس طرح سے ہم اس میں رکھ دیں گے باقی کی بھی ہم ساری اس طر سے سیٹ کر لیں گے جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یقین کریں آپ فرق محسوس ہی نہیں کر سکیں گے یہ پھٹے ہوئے دودھ سے ہم نے یہ برفی بنا کے تیار کی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا بھی اچھا کام کر رہی ہوں تو ضرور آپ نے اپنے پیرے سے کومیٹس کر کے ضرور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی ہے جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کیجئے ہماری برفی بنے کی آپ کو میرا کام کرنا کس طرح سے لگتا ہے آپ کا لائک کرنا کومیٹس کرنا ہماری اصلاح فضائی ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کا سکتہ